نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما آئی پیل دوہزار بائیس کو شروع ہونے میں ابھی دھائی مہینے کا سمیں باقی ہے ایسے میں کرکٹ پریمیوں کے بیچ آئی پیل پندرہ کو لے کر کافی ات سکتا دیکھی جا رہی ہے خاص کر مہا آکشن کو لے کر جس میں کئی دگج ہلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے ٹیموں کے بیچ ہور دیکھی جائے گی اس بار کا آئی پیل سیزن کچھ خاص ہونے والا ہے کیونکہ دو نئی ٹیموں کے آ جانے سے رومانچ اور بھی زیادہ دکھائی دے گا حالانکہ میگا آکشن سے پہلے کئی آئی پیل فرنچائزیوں نے اپنے نئے کپتان پہلے سے ہی پکے کر لیے ہیں ریٹینشن پالیسی کے وجہ سے کئی ٹیموں کو دگج کھلاڑیوں کو گوانا پڑا ہے ایسے میں اب آئی پیل کی دوسری ٹیموں نے ان خیلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اتنا ہی نہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ خیلاڑی آنے والے سیزن میں الگ الگ فرنچائزیوں کی کپتانی کرتے دکھائی دیں گے اس سوچی میں کئی خیلاڑیوں کے نام آئے ہیں جو ان ٹیموں کی کپتانی کر سکتے ہیں سب سے پہلا نام آتا ہے کیل راہل کا جنہوں نے خود ہی پنجاب کنگز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد سے ہی ایسی خبریں سامنے آئے کہ راہل لکھنو ٹیم کی کپتانی کرتے دکھائی دیں گے وہی ہاردک پانڈیا جب سے ممبئی انڈین سے جدہ ہوئے ہیں انہیں احمدباد ٹیم کا کپتان بنانے کی بات سامنے آ رہی ہے جس کی گھوشنا آنے والی 22 تاریخ کو ہو جائے گی وہی اگر بات کرے شریس ایئر کی تو سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ کولکتا نائٹ رائیڈرز نے ایئر کو بطور کپتان اپنی ٹیم میں لینے کا من بنا لیا ہے کیونکہ انہوں نے دلی کے لیے اچھی کپتانی کی تھی اور ابھی شریس ایئر یوہ ہیں اور ٹیم کو سمیہ دے سکتے ہیں وہی اس سیزن کی سب سے چرچت ٹیم RCB کے نئے کپتان کو لے کر سب ہی کو کافی انتظار ہے کہ اس ٹیم کی کمان کس کے ہاتھوں میں جائے گی تو آپ کو بتاتے گی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ RCB کے نئے کپتان منیش پانڈے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منیش پانڈے کے ساتھ بات انتیم چرن پر ہے اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا صحیح میں یہی خلاڑی آنے والے IPL میں الگ الگ ٹیموں کی کپتانی کرتے دکھائی دیں گی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ